دوستو ایک مشکل مقابلے میں بھارت نے آخرگار افغانستان کو گیارہ رنگ سے مات دے کر وشوکپ نے پچاس میچ پورے جیت لیے اس میچ میں محمد شامی نے آخری اور میں ہیٹ ٹرک نکال کے ایک شاندار گین باجی کا نمونہ پیش کیا جہاں دوستو آخری اور میں سولہ رنگ چاہیے تھے اور محمد شامی کی پہلی ہی گین پہ نبی نے چوکہ جڑ دیا تبیہ ایم ایس دھونی ان کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور ان میں کچھ باتیں ہوئی تبیہ وہاں پہ آپ کو بتا دے دوستو کیا واپسی ہوئی اور محمد شامی نے تین گیندوں پہ تین ویکٹ چھٹک لیے سب سے پہلے انہوں نے نبی کو کیچ آؤٹ کروایا ہارٹک پانڈیا کے ہاتھوں اور اس کے بعد میں شامی نے آفتاب عالم کو بولڈ کیا اور اس کے بعد مجیب اور رحمان کو بولڈ کیا محمد شامی نے اس پرکار کی گیندی کر کے بھارت کو یارہ رنگ سے جیت دلا دی ہیٹرک لینے والے پہلے بھارتی گیند باج بنے ہیں جبکہ بھارت دوارہ ون ڈی میں ہیٹرک لینے والے دوسرے گیند باج چیتن شرما کے بعد دوستو آپ کو بتا دے شامی کتنے شاندار گیند باجی واقعے میں بھارت کو جیتا گئی آج بھارت کے بلے باجی فلوپ ہوئی تو گیند باجی نے میچ جیتا ہی دیا شامی کے ہیٹرک آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس سے بتائیں سبسکرائب کریں خیلو خیلو اور بے خبروں کے لیے موسیقی